لیکن اب ہم بھارت کی بات میں آگے بڑھیں گے اور اگلی خبر کی بات کریں گے اور خبر یہ ہے کہ دیش کو دہلانے والی جو ناپاک سازش رگاتار پاکستان کے دوارہ رچی جا رہی ہے اس پر آج بات کرنا بہت ضروری ہے ہریانہ کے کرنال میں پولس نے چار سندگد آتنکوادیوں کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس سے ہتھیار اور آئی ڈی بھی جب کیے گئے ہیں جس کے بعد کوٹ نے ان چاروں آروپیوں کو دس دن کی پولس رمان پر بھیج دیا ہے اور اب مہاراش ٹریٹی ایس کی ٹیم بھی ان آتنکوادیوں سے پوچھتاچ کرنے کے لیے ہریانہ آئے گی تو وہیں دوسری طرف ان گرفتار آتنکیوں کے تار پاکستان کی بدنام خفیہ ایجنسی آئیس آئی سے جڑ رہا ہے ہماری یہ ریپورٹ دیکھیں کرنال میں پولس روبوٹ کی مدد سے سندگد آتنکوادیوں کی گاڑی کی تلاشی لے رہی سندگدوں سے برامت چیزوں کو جانچ کے لیے لے جائے جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے کرنال کے مدھوبن پولستانے میں دراصل کرنال کے بستارہ ٹول ناکے سے صبح چار بجے پنجاب آئی بی اور کرنال پولستے جوئنٹ آپریشن چلا کر چار سندگدوں کو گرفتار کیا ہے سائی کی مدد سے ہندوستان میں آتنک کی سازش رچ رہے خالستانی آتنگوادی ہارویندر سنگھ کے چار آتنگوادیوں کو کرنال پولیس نے اسی بستارہ ٹول پلازا کے پاس سے گرفتار کر بڑی کامیابی حاصل کی ہے بھاری ماترہ میں ہتھیار اور جو ویس فوٹک ہے وہ ان کے پاس سے برامت ہوئے دراصل پنجاب پولیس کی طرف سے کرنال پولیس کو ایک ٹیپ آف ملا تھا ان کے نام گرفرید سنگھ، اماندیب سنگھ، پرمندر سنگھ اور بھوپندر سنگھ ہیں اس میں سے تین سندگد پنجاب کی فیروزپور اور چوتھا سندگد لدھیانہ کا رہنے والا ہے پولیس نے ان آتنکوادیوں کو انوہا کار میں سفر کرنے کے دوران گرفتار کیا بھاری ماترہ میں ہتھیار اور گولہ بارود ان کے پاس سے زبط کیا گیا پوشتاش میں یہ کھلاسہ ہوا ہے کہ کرنال ساجش کے پیچھے پاکستان کا کنیکشن ہے یہ ساجش پاکستان میں بیٹھے ککھیات گینگسٹر ہروندر سنگھ رندہ نے رچی تھی ہروندر رندہ نے پنجاب کے فیروزپور بارڈر پر پہلے ڈرونز سے ہتھیار بھیجے اور یہ چاروں سندگد آتنگ کی ان ہتھیاروں کو لے کر تیلنگانہ کے آدیل آباد جا رہے تھے سندگد آتنکوادیوں نے پوشتاش میں کھلاسہ کیا ہے کہ بببر خالصہ کے آتنکوادی ہروندر سنگھ رندہ نے گرپریت کو ڈرونز سے ہتھیاروں کی سپلائے بھیجی تھی رندہ اور گرپریت موبائل آب کے ذریعے ایک دوسرے کے سمپرک میں تھے گرپریت کی رندہ سے ملاقات راجبیر نام کی شخص نے کروائی جو خود جیل میں قیدی تھا اس سازش کا ستردہار آتنکوادی ہروندر سنگھ رندہ کو بتایا جا رہا ہے رندہ دیش کا موسٹ وانٹڈ آتنکوادی ہے جو پاکستان میں چھپا ہوا ہے اور اب چار سندگد آتنکوادیوں کی گرفتاری کے بعد کھٹر سرکار بھی ایکشن میں ہے ان سے اب تو تفسیش چل بہی ہے کیونکہ ابھی پکڑے گئے ہیں اس کی انویشنگی کے بعد ہی پتا لگے گا ان کا مقصد کیا تھا انپوٹ ملنے پر حریانہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے پاس کافی بھروت ملا ہے ان چاروں سندگدوں کو کرنال کے پرائیم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ذمہ ساپ دیا گیا ہے سی آئی اے کی ٹیم لگاتار ان سندگد آتنکوادیوں سے پوچھتاچ کر اس سازش کو بے نکاب کرنے میں جھوٹی ہے